ابو نصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت اور افلاش کی زندگی بثر کر رہا تھا ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں دور جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا نامعلوم منزل کی طرف روان دوان ابو نصر کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہو گیا جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا کہ اے شیخ میں دکھوں کا مارا ہوا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں شیخ نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے دو رقد نفل نماز پڑھنے کو کہا جب وہ نماز سے فارغ ہو چکا تو آپ نے اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو جال میں پہلے ہی بار ایک مچھلی پھنس کر باہر آ گئی شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا کہ اس مچھلی کو بازار میں جا کر فروخت کر دو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ لے جاؤ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے دو پراتھے خرید لیے اور سیدھا شیخ احمد بن وسکین کے پاس گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت ان پراتھوں میں سے کچھ لینا قبول فرما لیجئے شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کسی عجرت کے لیے نہیں بلکہ اپنی بھلائی کے لیے کی تھی تم یہ پراتھے لے کر جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاو ابو نصر پراتھے لیے خوشی خوشی اپنے گار کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے رستے میں ایک بھوک کی ماری ایک عورت کو روتے دیکھا جس کے پاس ہی اس کا ایک بے حال بیٹا بھی بیٹھا رو رہا تھا ابو نصر نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراتھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے اپنے بچوں میں کیا فرق ہے معاملہ تو دونوں کا ایک جیسا ہے وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں پراتھے کن کو دے عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر چھکا لیا پراتھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ لو خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاو عورت کے چہرے پر خوشی عورت کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ اب وہ اپنے بھوکے بیوی بچوں کو کیا مو دکھائے گا گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی ایسا جو مجھے ابو نصر سے ملا دے لوگوں نے منادی والے سے کہا یہ دیکھو یہی تو ہے ابو نصر اس نے ابو نصر سے کہا کہ تیرے باپ نے میرے پاس آج سے بیس سال پہلے تیس ہزار درم امانت رکھے تھے مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری تجھ سے ملاقات کروا دیں آج میں نے تمہیں پا لیا ہے تو یہ لو تیس ہزار درم یہ تیرے باپ کا مال ہے ابو نصر کہتے ہیں کہ میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا میرے کئی گھر بن گئے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی میں ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار ہزار درم صدقہ کے طور پر دے دیا کرتا تھا مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراہ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے منادی کرنے والے نے آواز دی کہ ابو نصر کو بلائے جائے اس کے گناہ اور ثواب تولے جائیں ابو نصر کہتے ہیں کہ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھری تھا میں نے پوچھا آخر کہاں گئے وہ میرے صدقات جو میں اللہ کی رحمے دیا کرتا تھا تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دئیے ہر ہزار ہزار درم کے صدقہ کے نیچے نفس کی شہوت میری خود نمائی کی خواہش اور ریاہ کری چھپی ہوئی تھی جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکہ بنا دیا تھا میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا میں رو پڑا اور کہا ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا اس کا کوئی عمل باقی ہے تو لے آؤ ایسے میں میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیوئے دو پراتھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے وہ دو پراتھے ترادوں پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی تیادہ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا کچھ اس کا کوئی اور عمل فرشتہ نے جوا دیا ہاں اس کے لئے ابھی کچھ باقی ہے منادی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے دو پراتھے دیئے تھے عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لاکر کھڑا کر دیا اب نصر کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی منادی نے پوچھا کوئی اور عمل باقی ہے فرشتہ نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہت کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراتھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی جب یہ مسکراہت پلڑے میں رکھی گئے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا اور منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے اب نصر کہتے ہیں کہ میری اسی وقت آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابو نصر آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری دو روٹیوں نے بچا لیا ناظرین اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو اپنی ذات اپنی چھوٹی شان و شوقت دنیاوی شہرت اور مفادات سے بالہ طرف ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کاس عملی سٹوڈیو کو وزٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں گے تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر